ہیلو فرنڈز میں آنکر چاہدری آج آپ کے سامنے جو ویڈیو لیا ہوں وہ لکھا ہوں ائر کرٹین کی تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں جانیں گے ائر کرٹین کیا ہوتے ہیں کہاں کہاں پہ ان کو لگایا جاتا ہے کس طرح سے انسللیشن ہوتا ہے اس کو لگانے کا کیا فائدہ ہے اور کیا بینیفٹ ہے اور کیا پرائیس میں یہ آتے ہیں تو ٹیکنیکل بہت ساری چیزیں جانیں گے ہم ائر کرٹین کے بارے میں تو اس پرڈکٹ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ بنے رہیے اس ویڈیو میں میرے ساتھ اینڈ تک فرنڈز بات کرتے ائر کرٹین کیا ہوتے ہیں تو نام سے یہ جاہر ہے ائر کرٹین ائر مطلب ہوا کرٹین مطلب پردہ ہوا کا پردہ تو یہ ہوا کے پردے اور ائر کرٹین کہاں پہ لگایا جاتے ہیں تو نوملی آپ نے ڈیٹیل شاپ دیکھوں گی جگہ جگہ مالز میں الگ الگ طرح کی ڈیٹیل شاپ ہے ہر شاپ میں آج کے لیے لگایا جاتا ہے آپ نے ہوتیلز انڈسٹری میں دیکھا ہے ریسٹورنٹس دیکھیں ہر ہوتیلز میں ہر جگہ نوملی اس ائر کرٹین کو لگایا جاتا ہے اس طرح کی یہ مشین ہوتی ہے جو کی پردہ کریٹ کرتی ہے یہ ہے اس طرح کی مشین ہوتی ہے جو پردہ بناتی ہے ہوا کا ایک پردے کا بیریئر کریٹ کرتی ہے تو یہ ہر انڈسٹری میں یوز ہوتی ہے اوٹو موائل سیکٹرز میں یوز ہوتی ہے ریسٹورنٹس کی چین میں یوز ہوتی ہے ہاؤسپٹلز میں ہوتی ہے ہوتیلز میں ہوتی ہے اور ہملا آپ سمجھے بینکنگ سیکٹر میں جو الگ الگ بینکس ہیں بینکس بھی لگواتے ہیں تو نوملی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ ہر سیکٹر میں یوز ہوتا ہے اور کچھ لوگ تو اس کو ریجیڈنس میں بھی لگواتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہ لگواتے کیوں ہیں کیا اس کا بینیفٹ ہے اس کے کیا یوسیج ہیں اس کو لگوانے کے اور بلاسٹ میں بات کریں کہ کس طرح سے یہ لگایا جاتا ہے انسولیشن پروسس کیا ہے اور کس طرح سے یہ لگوانا چاہیے انسولیشن کا صحیح طریقہ کیا ہے تو جانتے ہیں کہ یہ کیوں لگوائے جاتا ہے لگوانے کا جو سب سے پہلا کارن ہے کہ یہ ایک ہوا کا بیریئر کریٹ کرتا ہے جس سے اگر گھر کے اندر یا آفیس میں یا آپ کے کوئی بھی کومنشل ایریے میں اندر تھنڈی ہوا ہے اور باہر گرم ہوا ہے تو یہ ہوا کے فلو کو روک دیتا ہے کہ باہر کی گرم ہوا اندر نہیں آئے گی اور اندر کی تھنڈی ہوا باہر نہیں آئے گی تو یہ ایک بیریئر کریٹ کرتا ہے ہوا کا بیریئر کریٹ کرتا ہے جس سے باہر کی ہوا باہر بنی رہے گی اور اندر کی ہوا اندر ہی بنی رہے گی تو اس کے جریعے کہ یہ ایسی کا ایفیکٹ بنا رہے گا پروپر ایس ایریے میں سب سے پہلا کارن تو یہ ہے اور جو دوسرا قارن ہے جو باہر کی ڈسٹ ہے دھول ہے پولیشن ہے وہ آپ کی بیلڈنگ کے یا کومنشل ایریے کے یا ریزیڈینس کے اس کے اندر نہیں آئے گا اس کی وجہ سے وہ کرٹن بنا رہے گا اور اندر نہیں آئے گا اور تیسرا جو بڑا قارن ہے باہر کے جو موسکیٹو ہیں مکھی ہیں مچھر ہیں جو انسیکٹس ہیں چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہیں وہ بھی ڈور کے راستے سے جہاں ایئر کرٹن لگایا اس سے اندر نہیں آئیں گے تو یہ تین مین قارن ہے اور جو اس کا قارن ہے باہر کی جو بدو آتی ہے کہیں باہر آپ کا آفیس یا جگہ ایسی ہے کہ باہر کوئی ایسی فیکٹری ہے جس سے کافی محل مہک آتی ہے اور بدو آتی ہے یا کودے کا ڈھیر ہے تو وہ اس اس میل کو بھی بیریئر کیریٹ کرتا ہے اس اس میل کو بھی اندر نہیں آنے دیتا تو اور بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایسی آپ کا اندر ہے تو ایسی کی کنجپشن کم ہوگی آپ کی پاور بچے گی کافی زیادہ اور اگر آندر مشینیں ہیں ساری چیزیں ہیں تو ان کی بھی صفائی کم کرنی پڑے گی کیونکہ بھار سے دھول اندر نہیں آئے گی تو یہ بہت سارے کارن ہیں اس کو انسٹال کرانے کے اور بات کرتے ہیں اس کو انسٹال کہاں کرانا چاہیے کس طرح سے کرانا چاہیے تو انسٹالیشن کے لیے یہ نوملی جو کیا سائز میں آتا ہے تو یہ نوملی آپ کا دو فٹ میں آتا ہے تین فٹ میں آتا ہے ساڑھے تین فٹ میں آتا ہے چار فٹ پانچ فٹ چھے فٹ اور سات فٹ تک چوڑائی میں یہ آتا ہے اور نوملی بہت سی بار بڑے جیسے آپ نے مالز میں دیکھا ہوگا بہت چوڑے چوڑے دورز ہوتے ہیں تو وہاں پہ اگر زیادہ بڑا ہے تو بڑے جیسے آٹھ فٹ اگر کا دور ہے تو چار چار فٹ کے دو پیس لگا دیے جاتے ہیں جو کی بریئر کر دیتے ہیں تو اسی طرح سے یہ کتنا ہی بڑا دور ہے اس پہ لگایا جا سکتا ہے آئیے فرینڈز اب بات کر لیتے ہیں اس کے انسٹالیشن کی کہ انسٹالیشن کے ٹائم پہ ہمیں کن چیزوں کا دھیان نکھنا چاہیے تو انسٹالیشن کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا دھیان نکھنے چاہیے تیمپریچر کا کہ ہم کہاں پہ اس کو انسٹال کر رہے ہیں کس کنٹری میں ہم انسٹال کر رہے ہیں اس جگہ پہ ہم اس کو انسٹال کر رہے ہیں تو یہ نوملی فلو کے ائر فلو کو ادھر آنے جانے سے روکتا ہے تو اس کا مطلب اگر ہم ایسے ایڈیے میں رہتے ہیں جہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے اور ہمیں اندر ایسی کی جوت ہوتی ہے تو ہمیں اس کو ڈور کے باہر کی سائیڈ انسٹال کرنا چاہیے باہر کی سائیڈ انسٹال کرانا چاہیے لیکن اگر ہم تھنڈے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ برف پڑتی ہے یا اندر آپ چاہتے گرمی برقرار رہے تو اس کو اندر لگوانا چاہیے کہ ڈور کے اندر جہاں پہ گرمی ایریہ ہے ملکہ جہاں پہ گرم ایریہ ہے وہاں پہ اس کو انسٹال کرانا چاہیے اور انڈیا جیسی کنٹری میں اس کو باہر کی سر ہے جہاں گرمی رہتی ہے تو باہر کی طرف سائیڈ انسٹال کرانے کا ایک بینیفٹ اور ہے کہ یہ جو اس کے چلنے پہ اس میں موٹر فین لگے ہوتے ہیں موٹر لگے ہوتے ہیں تو جو اس کی آواز ہوتی ہے وہ اندر نہیں آئے گی تو اس کی آواز کو بھی اندر ایریٹیٹ نہیں کرے گی جو اندر آفیس کے اندر لوگ ہے ان کو ایریٹیٹ نہیں کرے گی اس لیے بھی اس کو باہر کی سائیڈ ہی لگانا چاہیے اور لگاتے سمیں ایک چیز کا اور دھیان رکھیں کہ یہ پراپر لگے آپ دیکھ لیں لگاتے سمیں اس کا سائیز پراپر لیں اور دروازی کے اوپر پراپر اسپیس ہے اس کو لگانے کا کی نہیں وہ چیک کریں اگر پراپر اسپیس ہے تب ہی اس کو لگوائیں اور اس کی سائیز کے حساب سے اس کو تب ہی لگوائیں اور جو بھی سپورٹ دے آپ اس طرح سے دے جتنا اس یونٹ کا ویٹ ہے اس کا قریب کری تین گناہ ویٹ وہ آپ کا اسٹرکچر سمحال سکتا ہے کی نہیں اس چیز کا دھیان رکھتے ہوئے آپ اس کو انسٹال کریں انسٹال کریں یا کرائیں باقی اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا پرائیس میں آتا ہے تو ایک کمپنی ہے جس کا میں نوملی انسٹال کراتا ہوں وہ ہے میڈزوہ اچھی کام نہیں ہے اچھی کوالٹی کے پرائیسٹ بناتی ہے باقی آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے علاقے میں کونسی کمپنی ہے اچھا پرائیسٹ مینوفیکچر کرتی ہے اچھی وارنٹی پروائیڈ کرتی ہے کیا پرائیسٹ میں سیل آؤٹ کرتی ہے تو اسی حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں پرائیسٹ کا کیا ویریشن ہے اور کس کوالٹی کا اور کتنی اچھی اس کی پرفورمنس ہے آپ کے پروڈکٹ کی کہ آپ خریدتے سمیں آن لائن بھی بہت ساری کمپنیاں سیل آؤٹ کر رہی ہیں ان کا بھی میں لنک نیچے دے دوں گا آپ کو ڈسکرپشن میں کہ آپ آن لائن بھی پرچیز کرنا چاہے تو آن لائن بھی کر سکتے ہیں باقی آپ کسی ایکسپرٹ کمپنی کو ایکسپرٹ کو بلا کے چیک کرا کے تب لگوانا چاہے تو بھی آپ لگوا سکتے ہیں کانٹیکٹ نمبر بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کانٹیکٹ کر کے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں نومالی شاپس کے باہر ریسٹورنٹس کے باہر نومالی الگ الگ کوالٹی کے پرائیس میں ہے تو یہ آپ مان سکتے ہیں آپ اس کو آٹھ ہزار روپے سے لے کے اور قریب قریب پچاس ہزار روپے تک کی رینج کے یہ ائر کرٹین پارکٹ میں آویلیبل ہیں تو اسی حساب سے آپ کو جتنی ریکائیمنٹ ہے اسی حساب سے پرچیز کریں اور ایک چیز اور ہے اس کو لگانے کے بعد آپ فیل کریں گے کہ اس کا کتنا بینیفٹ ہے اپنے آپ میں کافی اچھا پروڈکٹ ہے اور کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں تو میں نیچے کانٹیکٹ نمبر دے دوں گا آپ ان سے کال کر کے کمپنی سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں اس کے ڈیٹیل میں آپ کچھ بھی جاننا چاہے تو جان سکتے ہیں باقی انٹیئر ریلیٹڈ ویڈیو انٹیئر ریلیٹڈ کنٹینٹ میں اپنے چینل پر لاتا رہتا ہوں انٹیئر کے الگ الگ پروڈکٹ کی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ویڈیو اپنے اسی چینل پر لاتا رہتا ہوں ایسی ویڈیو میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جانز زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے اور ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو لائک جرور کیجئے گا تینکیو میں نے میک فر واشنگ جائے ہند جائے بھارت